لیے لے کر آئے ہے ایک ایسی کہانی جسے سننے کے بعد آپ کو اچھی عادتیں سیکھنے کو ملے گی جو کی ہمارے جیون میں بہت ہی مہت و پون ہے تو چلیے بینہ سمیں کو برباد کیے اس کہانی کو سرو کرتے ہیں ایک آدمی ریگستان سے گزرتے وقت بدبدا رہا تھا کتنی بیکار جگہ ہے یہ بلکل بھی ہریالی نہیں ہے اور ہو بھی کیسے سکتی ہے یہاں تو پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے تپتی ریت میں وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا اس کا گصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا انت میں وہ آسمان کی طرف دیکھ جھلاتے ہوئے بولا کیا بھگوان آپ یہاں پانی کیوں نہیں دیتے اگر یہاں پانی ہوتا تو کوئی بھی یہاں پیر پودھے اگا سکتا تھا اور تب یہ جگہ بھی کتنی خوبصورت بن جاتی ایسا بول کر وہ آسمان کی طرف ہی دیکھتا رہا مانو وہ بھگوان کے اتر کی پرتیقشہ کر رہا ہو تب ہی ایک چمتکار ہوتا ہے نظر جھکاتے ہی اسے سامنے ایک کموہ نظر آتا ہے وہ اس علاقے میں برسوں سے آجا رہا تھا پر آج تک اسے وہاں کوئی کوا نہیں دکھا تھا وہ آشترے میں پڑ گیا اور دور کر کموے کے پاس گیا کموہ لا بالب پانی سے بھرا تھا اس نے ایک بار پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پانی کے لیے دھنیواد کرنے کی بجائے بولا پانی تو ٹھیک ہے لیکن اسے نکالنے کے لیے کوئی اپائے بھی تو ہونا چاہیے اس کا ایسا کہنا تھا کہ اسے کوئے کے بگل میں پڑی رسی اور بالٹی دکھ گئی ایک بار پھر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا وہ کچھ گھبراہت کے ساتھ آسمان کی اور دیکھ کر بولا لیکن میں یہ پانی ڈھونگا کیسے تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے پیچھے سے چھو رہا ہے پلٹ کر دیکھا تو ایک اونٹ اس کے پیچھے کھڑا تھا اب وہ آدمی اب ایک دم گھبرا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ کہیں وہ ریگستان میں ہریالی لانے کے کام میں نافنس جائے اور اس بار وہ آسمان کی طرف دیکھے بینا تیج خدموں سے آگے بڑھنے لگتا ہے ابھی اس نے دو چار قدم ہی بڑھایا تھا کہ اڑتا ہوا پیپر کا ایک ٹکڑا اسے آ کر چپک جاتا ہے اس ٹکڑے پر لکھا ہوتا ہے میں نے تمہیں پانی دیا بالٹی اور رسی دی پانی ڈھونے کا سادھن بھی دیا جو تمہیں ریگستان کو ہرابھرا بنانے کے لیے چاہیے اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے آدمی ایک کشن کے لیے ٹھہرا پر اگلے ہی پلوہ آگے بڑھ گیا اور ریگستان کبھی بھی ہرابھرا نہیں بن پایا دوستو کئی بار ہم چیزوں کے اپنے من مطابق نہ ہونے پر دوسروں کو دوش دیتے ہیں کبھی ہم سرکار کو دوشی ٹھہراتے ہیں کبھی اپنے پیرنٹس کو کبھی کمپنی کو تو کبھی بھگوان کو پر اس بلیم گیم کے چکر میں ہم اس امپورٹنٹ فیکٹ کو اگنو کر دیتے ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناتے ہمیں وہ شکتی ہے کہ ہم اپنے سبھی سپنوں کو خود ساکار کر سکتے ہیں شروعات میں بھلے لگے کہ ایسا کیسے سمبھو ہے پر جس طرح اس کہانی میں اس انسان کو ریگستان ہرابھرا بنانے کے سارے سادھن مل جاتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی ایفرٹ کرنے پر اپنا گول اچیو کرنے کے لیے جروری سارے ریسوسز مل سکتے ہیں پر سمسیہ یہ ہے کہ جادہ تر لوگ ان ریسوسز کے ہونے پر بھی اس آدمی کی طرح بس کمپلینٹ کرنا جانتے ہیں اپنی مہن سے اپنی دنیا بدلنا نہیں تو چلیے آج اس کہانی سے سیکھ لیتے ہوئے ہم شکایت کرنا چھوڑے اور جمعیداری لے کر اپنی دنیا بدلنا شروع کریں کیونکہ سچ مچ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب اور ویل آئیکن جرور دبائے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نمو بودھائے